خالد فرماتا ہے بے شاید سب سے پہلا گھر بوزِ علی الناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے کس مقام پر للہ زیبِ پکا تھا وہ گھر جو ہے وہ مقام میں ہے مبارکاں مہ برکت ہے وَحُدَلِّ الْعَالَمِينَ اور عالمین کا حادی ہے مسلمانوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ جو مقام میں گھر ہے جسے بید اللہ کہتی ہے اس گھر کو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بنایا اگر اس گھر کو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بنایا تو پھر خالد کیوں فرماتا ہے کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے عبراہیم سے پہلے حضرت نو گزرے حضرت آدم گزرے لاتعداد انبیاء حضرت عبراہیم سے پہلے گزری ہے ان کی امتیں بھی گزری ہیں امانداری سے بتاؤ کیا وہ جتنے گزرے ہیں کیا وہ سارے کے سارے بے گھر تھے اس گھر کو حضرت عبراہیم نے میمار سانی کے طور پر بنایا ہے وَإِذْ يَرْفَأُوْ عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَیْدِ میرا حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے عبراہیم سے کہا کہ اس گھر کی دیواریں اٹھاؤ اتدا میں نہیں بنایا اتدا میں اس گھر کو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے نہ تو وہ اس گھر کو اپنے ساتھ رائے تھے پھر جنابِ نوکِ طوفان کے مرض اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے پھر جب عبراہیم آئے تو خادق نے فرمایا کہ اس کی دیواروں کو اٹھاؤ اس گھر کو بداؤ تو جناب آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے ہے نا تو آتے ہی جناب آدم نے سب سے پہلے یہی کام کیا جو خیمہ ساتھ لائے تھے اس کو زمین پہ لگایا اب جس جگہ پہ اس خیمے کو لگایا اسی جگہ کا نام ہے کعبہ کعبہ کسی کا نام ہے کعبہ اور دوسری چیز جو جناب آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے اس چیز کی حاجی سہبان آج بھی جا کے زیارت کرتے ہیں اس کا نام ہے حجر اسود یہ بھی جنت کا پتھر ہے جب آنے لگے اس پتھر نے رونا شروع کر دیا بھالنے والے تیری عبادت کرنے والا جا رہا ہے خالقی آواز ہے اچھا تجھے آدم سے پیار ہے تو پھر پو بھی آدم کے ساتھ چلا جا اور تیسری چیز ہے کھجور کا درخت یہ تین چیزیں جناب آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے پہلا خیمام جو کعبہ بنا دوسرا حجل اسود اور تیسرا کھجور کا درخت